تمہارے گھر کو عذابِ الہی سے بچا لیا ہے میرے پیارے دوستو ایک ریکویسٹ آر کرتا ہوں یہ باتیں خالی سننے کی نہیں عمل کرنے کی ہے مہمان آئے اور ایک بات یاد رکھ لو میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر میں قدے پر میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت قدے پر دشمن بھی آتا اور حضرت ابو بکر حضرت علی جیسے جلیل الخدر صحابہ اکرام حضرت عمر اور عثمان جیسے جلیل خدر صحابہ اکرام اس دشمن رسول کو دیکھتے تو تلوار کھینج دیتے بعض مرتبہ حضرت ابو بکر بھی جلال کی انتہا کو پہنچ جاتے لیکن میرے آخا علیہ السلام فرماتے ابو بکر اے عمر و عثمان اپنی تلواروں کو اندر رکھو بولے یا رسول اللہ یہ وہ بدپخت تھے جو آپ کو تکلیفیں دیا کرتا ہے جو آپ کے لئے عذیت کا سبب بنتا ہے حضور فرماتے دیکھتے نہیں ہو وہ کیا کرتا تھا اس کا گھر تھا آج وہ میرے گھر مہمان بن کر آ گیا ہے آج میرے گھر مہمان بن کر آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمارے آخا تو ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں میں دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرتا ہوں دشمنوں کو بھی جب مہمان بنا لیتا ہوں تو ان کے ساتھ زیافت والا معاملہ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی آج تو ہم اتنے کٹھور ہو گئے ہیں اپنے مامو کی مہمان نوازی کرنے تیار نہیں ہے اپنے پھوپا چچا کی مہمان نوازی کرنے تیار نہیں ہے آپ کے گھر میں آپ کے چچائیں آپ ان کو ہنڈرٹ پرسن رسپونس دیجئے ان کی آل اولاد کو رسپونس دیجئے ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو رسپونس دیجئے ان کو بہترین طریقے سے عزت دیجئے ان کا عدب کریے ان کا احترام کریے اپنے چچا کو اپنے باپ کی صورت میں دیکھئے اور پھر اس کے بعد جس طرح اپنے بابا کے سامنے گردن جھکا کے ٹھہر دے ہو اپنے چچا کے سامنے گردن جھکا کے ٹھہر ہو پھر مجھ سے بتا دو خدا کی خسم آپ کے مرنے تک آپ کے چچا آپ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتے آپ کے چچا آپ سے اختلاف نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ جہاں عزت ہوتی ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا جہاں عدب ہوتا ہے وہاں فتنہ نہیں ہوتا جہاں تعظیم ہوتی ہے وہاں پر شر نہیں ہوتا جب محبت ہوتی ہے وہاں پر شیطانیت نہیں ہوتی ہے دوستو لیکن آج کل ہم لوگ ناپنا تولنا شروع کہہ رہے ہیں ہمارا چچا نکلے وائے استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے چچا تمہارے باپ کے برابر ہیں اور ہم اس کو نکال کر جوتی بنانے کو تلے ہوئے ہیں اب اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے بھائیو اب فتنے نہیں مچیں گے تو اور کیا ہوں گا اب خطل و غارت گری نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا ہم نے اپنی زندگیوں کو خود اپنے عمل سے عذاب بنا لیا ہے نماز پڑھ لینا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا ایک الگ چیز ہے مہمان کی عزت کرنا ایک الگ چیز ہے ہم صرف نمازی بن جائیں متخی بن جائیں پریزگار بن جائیں لیکن آداب اور اخلاق کے پی کرنا بنیں تعلیمات رسول پر عمل لگ کریں تو پھر ہماری زندگیاں بیکار ہیں ہماری زندگیوں میں جہالت ٹوٹ ٹوٹ کر امن امن کر پڑتی چلی جائے اس لئے میرے پیارے بھائیو میں آپ سبھی حضرات سے عدوان انتماس کرتا ہوں اپنے رشدار کی خدر کریں یہ مت دیکھئے کون ہیں نعوذ باللہ آج کل تو ہمارے معاشرے میں اور ایک بیماری بھی چل رہی ہے ایک بہت بڑی عذاب بن گئی ہے یہ چیز کہ دوسروں کی اولاد کو ترخی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو حسد اور جلن کا شکار ہو جاتے ہیں حسد اور جلن کا شکار ارے ان کا بچہ اور ڈاکٹر بن گیا ہماری اولاد جانکی ہوا رہے گی لہذا وہ ڈاکٹر صاحب کی ٹانگ کیچنے لگے ہیں ڈاکٹر تو بن رہا ہے میام اگر صدرناہ انہیں پہلے انسان تو بننا بولے استغفراللہ حسد کی انتہا تو دیکھئے ڈاکٹر بن رہا مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے ہیں اس کو حسد کی انتہا ہے یہ میرے پیارے بزرگار دوستو یاد رکھیں جس دل میں حسد پلتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی جس دل میں بغض پلتا ہے وہاں اللہ کا فضل نہیں آتا اللہ کا فضل لینے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے نماز کے لیے نماز میں نماز کے سجدے بھی ہو اور دلوں میں رشتداروں کی محبت بھی ہو دلوں میں اپنوں کے لیے پیار بھی ہو رشتے نبھانے والے بھی دل ہو میرے پیارے بزرگار دوستو تب کئی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے پھر اس کے بعد دیکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خول مبارک کے ہم صدقے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاس من کن فیہی اضلہ اللہ تحت عرشہی یوم لا ظل الا ظلہو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر ارش کے نیچے تین لوگوں کو جگہ دی جائے گی تین ایسی چیزیں ہوں گی جس شخص کو ارش کے نیچے جگہ دی جائے گی اور وہ ایسا وقت ہوگا سوائے ارش کے کہیں اور سایا نہ ہوگا تین چیزیں ایسی ہے جس شخص میں وہ تین چیزیں پائی جائے تین چیزیں ایسی ہے جس شخص میں وہ تین چیزیں پائی جائے اس کو بروز محشر ارش کے نیچے جگہ دی جائے گی اور اُس دن سوائے ارش کے کہیں اور سایا نصیب نہیں ہوگا اللہ اکبر میرے پیارے بزرگ اور دوستو سن لیں اب وہ تین چیزیں کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوضوء علا مکاری آقا نامدار مدنی تاشدار علیہ السلام نے فرمایا کہ ناغواری کے وقت میں مصیبت کے وقت میں حول اور حیبت کے وقت میں پریشانی کے وقت میں وضوء کر لینا خالی نماز کے لئے وضوء کرنا نہیں ہے میرے بھائی وضوء ہر حال میں اسی لئے میرے آقا کیا ارشاد فرمائے بروز محشر یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے حضور فرمائے میں اپنی امت کو بڑی آسانی سے پہچان لوں گا یا رسول اللہ وہ کیسے بولے وضوء کی وجہ سے میرے امتی کا چہرہ نور کی مانن چمکتا ہوا ہوگا میں اس کو دیکھ کر پہچان لوں گا آج ہم چار چار دن میں ایک بار وضوء کر رہے ہیں تین تین دن میں ایک بار وضوء کر رہے ہیں میرے پیارے دوستو سونچو ہمارے حال کیا ہوں گے حضور تو کہہ رہے نماز کے لیے ہی نہیں ہر ناکھاری کی حالت میں ہر ناکھانی صورت میں ہر پلیشانی کے وقت میں ہر آفت و مصیبت کے وقت میں جو وضوء کر لیتا ہے اللہ اس کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں اب دوسری چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندھیرے کے وقت میں مسجدوں کو جانے والا جو شخص اندھیروں میں مسجدوں کو جانا جانتا ہے اندھیروں میں مطلب فجر کی نماز تحجد کی نماز مغرب کی نماز عشان کی نماز یہ وقتوں میں جو مسجدوں کو جانا جانتا ہے یا پھر رات کی تاریکیوں میں جب پوری دنیا کے لوگ بستروں پر سو رہے ہو لیکن عاشقِ الہی مسجد کا راستہ دیکھ رہا ہے تاکہ نوافل پڑھ لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے حضور فرماتے ہیں جو راتوں میں جاگ کر مسجدوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے بروز محشر اس کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی عرش کے سائے تلے اس کو رکھا جائے گا اب تیسری بات سن لیجئے میرے پیارے دوستو میرے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا شخص تیسری چیز وہ ہوگی جو یہ جس شخص میں بھی یہ چیز پائی جائے گی اس کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَعَامَلْ جَائِعِ بھوکے کو کھانا کھلانے والا بھوکے کو کھانا کھلانے والا اللہ اکبر بھوکے کو کھانا کھلانا آج ہمارے پاس یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا میرے بھائی ہم کھانا بھی غریب کو اس وقت دے رہے ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہی نہیں اترنے والا ہے اللہم احفظنا من کلی بلائی دن